بسم اللہ الرحمن الرحیم غلط نہیں ہے کیا ہے یہ رضور سے بولو تو اس میں کوئی بات غلط تو نہیں ہوگی سب اس میں پہلے جنہوں نے لکھ دیا اچھا یہ صحیح نہیں تھی اس لئے اس کو صحیح لکھا گیا قرآن صحیح ہے کے غلط ہے رضور سے بولو خابراؤ مت no tension don't worry تو جب قرآن صحیح ہے تو اس کے آگے صحیح کیوں نہیں لکھا یہ قرآن یہ قرآن صحیح ہے تو اس کے آگے صحیح کیوں نہیں لکھا اس لئے کہ یہ صحیح تھا اس لئے صحیح لکھنے کی ضرورات نہیں ہے اس کے اندر گربر تھی کیا تھی اس کے اندر گربر مخلوق صحیح اور غلط دونوں تو اس کو صحیح لکھنے کی ضرورات پڑی کہا کہ لوگ اس کو صحیح مانے بے شک لیکن میں نے جب اس کی cv.i جانچ کی تو چور پکڑا گیا چور پکڑا گیا چور پکڑا گیا کہاں پکڑا گیا اب آئیے لیں دیکھئے یہ حدیث ہے مسلم شریف حدیث کا کہتی ہے اور قرآن کا کہتی ہے صرف آپ کو دو باتیں سمجھا نہیں ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے اور حدیث کا کہہ رہی ہے قرآن حدیث مل جاتے ہیں تو فبیا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اچھی بات ہے اور اگر حدیث قرآن سے تکرا جائے تو پھر وہ حدیث نہیں ہے وہ حدیث نہیں ہے وہ روایت ہے وہ لوگوں کا جھوٹ ہے اب سنیے گا اگر آپ کی اجازتوں تو پڑھ کے سنا دیں ہم زور سے بہت یہ ہے صاحب مسلم شریف ما مختصر شرانوگی مترجیم صحیح حدیث جمع فرمائیے علامہ وحید الزمہ صاحب نے اتقاد پبلیشنگ ہاؤس سوی والان دلی تو باب ہے کتاب الایمان کیا ہے کتاب صفحہ نمبر ہے تین سو اڑنچار تری فور نائم یہ کہہ رہے ہیں عنیل عباس ابن عبد المطالب انہو قال یا رسول اللہ حل نفات ابا طالب بشیئن فئنہو کان یحوتکا ویغب لک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعم ہوا فی زہزاہ من نار ولولا انا لکانا فی الدرک الاسفلی من النار سنا دوں میں آپ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ نے ابو طالب کو بھی کچھ فائدہ پہنچا وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے واسطے غصہ ہوتے تھے عنی جو کوئی آپ کو ستاتا تو اس پر غصہ ہوتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ جہنم کے اوپر کے درجے میں ہیں اور اگر میں نہ ہوتا یعنی میں ان کے لئے دعا نہ کرتا تو وہ جہنم کے نیچے کے درجے میں ہوتے کوئی بھی آگے پڑھ سکتا دوسری حدیث کیا ہو سننیدی ہے ارشاد ان ابی سعید بن خدری انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاکر اندہو اموہو ابو طالب فقال لعلہو تنفعو شفاعتی یوم القیامہ فیجعالو فی زہزاہی من نار یابلگو کعبیہی یغلی منہو دماغوہو ابو سعید خدری رسول اللہ ان سے نوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر ہوا کس کا ذکر ہوا ابو طالب کا کس کے سامنے رسول کے سامنے آپ نے فرمایا شاید ان کو فائدہ ہو میری شفاعت سے قیامت کے دن یا کہہ رہے شفاعت نصیب ہو شفاعت سے قیامت کے دن اور وہ حل کی آگ میں رکھے جامیں جو ان کے ٹخنوں تک ہو لیکن بھیجا پکتا رہے ہی 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 یا کہہ رہی حدیث اب اس میں آپ نے سمجھا کچھ میں سمجھاتا ہوں کیونکہ آپ کے سمجھے نہیں آئے اس حدیث کے اندر تین باتیں ہیں چاہے ہیں تین باتیں چاہے ہیں تین باتیں ہیں نمبر ایک تو اس میں ابو طالب کا مددگار بتایا گیا ہے رسول کو کیا بتایا گیا ہے حضرت ابو طالب کا مددگار زور سے بولو سبحان اللہ حضرت ابو طالب کا مددگار بتایا گیا نمبر دو حضور نے حضرت ابو طالب کی شفاعت کر لی کیا ابو طالب کی شفاعت کر لی بھئے اگر شفاعت نہ کرتے تو زیادہ عذاب سے کم عذاب میں کیسے آ جاتے ہیں بات سمجھنا آ رہی کیا نہیں آ رہی اگر شفاعت نہ کرتے تو زیادہ عذاب سے کم عذاب میں کیسے آ جاتے ہیں شفاعت کی وجہ سے زیادہ عذاب سے کم عذاب میں آ گئے یعنی رسول نے مدد بھی کر دی شفاعت بھی کر لی اور حضور کی وجہ سے ابو طالب کا عذاب کم ہو گیا یہ تین باتیں اس صحیح مسلم سے ثابت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ثابت ہوتی ہے اب اگر کوئی مولا نے کہے حدیث میں لکھا ہوا ہے دیکھو پڑو عام آدمی ڈڑھ کے مارے کہے گا اور اگر کسی پبلک کے آج میں کہہ دیا مولانا سمجھ میں نہیں آنی بات اگر حدیث کا انکار کر دیا کافر ہو گیا یہ تو شیعہ ہو گیا اور یہ تو مطلب بھی کہ پتا نہیں کیا کیا فتوے لگاتے ہیں ہم ایسے باطل فتوے کو نہیں مانتے ہم ایسے باطل فتوے کو نہیں مانتے اب یہ حدیث قرآن کی مخالف ہے کیا ہے مخالف قرآن کے خلاف ہے یہ حدیث دنکے کی چوٹ میں بول رہے ہیں ہم اور یہ قرآن رکابی ہم ثابت کریں گے یہ حدیث جو لکھی ہے بخاری میں یہ قرآن کے خلاف ہے قرآن سے اس کی مطابقت موافقت نہیں ہوتی تصدیق اور تعاید نہیں ہوتی ہے وہ کیسے نکالیے گا مولانا پہلا پارا ذرا دیکھیں صحابیہ قرآن کریم ہے پارا نمبر ہے دو صورت نمبر بھی دو اور آیت نمبر ہے ایک سو ساٹھ اور ایک سو ایک سٹھ کیا ہے یہ قرآن ہے اس کا پڑھنا بھی ثواب دیکھنا بھی ثواب چھونا بھی ثواب میں ترجمہ پڑھ دوں اس کا بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے انہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر لانت ہے اللہ اور فرشتوں آدمیوں سب کی ہمیشہ رہیں گے اس میں نہ ان پر سے عذاب حلقہ ہو اور نہ انہیں محلت دی جائے قرآن کیا کہہ رہا ہے ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی یعنی کمی نہیں ہوگی براور عجاب ہوگا حدیث کہہ رہی ہے کہ عذاب میں کمی ہو گئی قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی یہاں اٹھا کے بولو کہ قرآن صحیح کے حدیث دور سے بولو یار حد اٹھا کے بولو حدیث کہہ رہی ہے کہ عزام میں کمی ہو گئی قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کے عزام میں کمی ہوتی نہیں ہے بھئی جب قرآن کہہ رہا ہے کہ عزام میں کمی ہوتی ہی نہیں ہے تو ابو طالب تو جب تم کافر مانتے ہو تو عزام میں کمی کیسے ہو گئی تو حدیث قرآن کی مخالف ہوئی کے نہیں ہوئی آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں کوئی میں عالموں والی علمی تفتگوٹ نہیں کر رہا عزیزہ نے ملتا ہے